اسلام علیکم یہ ہم سلوکیہ کی ایک ٹوریس سپارٹ اس کو مایکلز گیٹ کہا جاتا ہے اور اس کے جب آپ ایک بریج ہے بریج سے اندر آپ آتے ہیں تو ایک گیٹ نظر آتا ہے اور یہ گیٹ سن بارہ سو میں تعمیر کیا گیا تھا سن بارہ سو سے لے کے سن تیرہ سو کے بیچ کسی پوائنٹ کے اوپر بارہ سو تیس یا بارہ سو پچاس یا بارہ سو ستر کے قریب اس کو تعمیر کیا گیا تھا اور یہ کیوں تعمیر کیا گیا تھا جیسے کہ سب کے علم میں ہوگا کہ پرانے دور میں جب انسانوں کی آبادی اتنی پھیلی نہیں تھی تو چھوٹے چھوٹے قوائل کی صورت میں یہ رہتے تھے تو اس وقت ہر شہر کے اردگرد ایک حفاظتی دیوار ہوتی تھی اور اس دیوار کے اندر دو یا تین یا چار گیٹ ہر طرف سے بنائے ہوتے تھے تاکہ شہر کے اندر جو انٹری ہو یا ایکزٹ ہو اس کا ارگنائز کیا جا سکے اور اس کا ریکارڈ رکھا جا سکے کہ کون اس شہر میں داخل ہوا ہے اور کون اس شہر سے نکلا ہے تو اس لیے پرانے دور میں سن بارہ سو کے قریب اس شہر کے بھی دروازے تھے اور یہ ایک دروازہ تعمیر کیا گیا تھا جس کو مائیکلز گیٹ کے نام سے یہ مشہور ہوا تھا ابھی دوچنگ کے آبادی پھیل گئی ہے ابھی اے سچ کوئی انٹرنیشنل رولز آ گئے ہیں باقی چیزیں آ گئیں تو دنیا کی جو نقشہ ہے اور جو قوانین ہیں وہ کافی بدل گئے ہیں لیکن جس وقت یہ چیزیں زیادہ اسٹیبلش نہیں تھی اس وقت سیٹیز کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس کو باقاعدہ ارگنائز طریقے سے منٹین رکھنے کے لیے تو اس طرح کی اس طرح کی ایک سٹ اپ بنایا جاتا تھا تو یہ سن بارہ سو کی ایک نشانی ہے یا کہلیں کہ تیربی صدی کی ایک نشانی ہے جو ابھی تک محفوظ ہے اور لوگ ادھر آتے ہیں اور ادھر وزٹ کرتے ہیں اور یہ وہ دس معروف جگہوں میں ہیں کہ جہاں پر بہت سارے سیاہ آتے ہیں اور یہاں کا وزٹ کر کے اس جگہ کو دیکھتے ہیں اور اس تقریبا ہزار سالہ پرانی تاریخ کو دوبارہ اس کو ریفریش کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ اس دور میں جب لوگ جیتے تھے اور اس شہر کے اندر داخل ہوتے تھے تو ان کی کیا فیلنگز ہوتی تھی اور کس طرح سے وہ اس جگہ کو آرگنائز رکھتے تھے یہ ادھر اندر آنے کے بعد وہ مائیکل گیٹ سے اندر جب آ جاتے ہیں تو ادھر یہ بازار سا لگا ہوا ہے اور ادھر اس کو بڑا سجایا گیا ہے اور ادھر چونکہ ایک مذہبی تہوار ہے ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ تری وائزمن جوتے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائیت کے بعد جا کے ان کو ملے تھے تو اس حوالے سے آج ادھر سرکاری چھٹی ہے تو اس سلسلے میں بھی بہت سارے لوگ باہر نکھ لیں اور آ کے بازاروں کے اندر انی ونٹس کو دیکھتے ہیں اور بازاروں کو بھی اس طریقے سے سجایا گیا ہے اور اپنے فیملیز کے ساتھ لوگ آ کے ادھر انجوئے کر لیں موسیقی